اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو لرننگ بڈیز آج ہم اپنے سوشالوجی لیکچر سیریز کے اپیسوڈ ٹو کو ڈسکس کریں گے اور اس اپیسوڈ میں ہم جن ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کلچر اینڈ سوشالائزیشن بیسیکلی کلچر اور سوشالائزیشن دو الگ چیزیں ہیں لیکن ہم جن ٹاپکس کو فالو کر رہے ہیں وہ سی ایس ایس کا کورس آٹلائن ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم ان ٹاپکس کو کور کریں گے اس سی ایس ایس کے کورس آٹلائن میں یہ ایک ہی ٹرم میں گیون ہے آگے اس میں ٹاپکس الگ الگ ہیں تو سوشالائزیشن کے ٹاپک کے اندر ٹائپس آف سوشالائزیشن اور فارمل اور نون فارمل سوشالائزیشن آتے ہیں جبکہ کلچر کی ٹرم کے اندر ٹرانسمیشن آف کلچر کلچر ریلیٹیوزم سب کلچر اتنو سینٹرزم اور زینو سینٹرزم کلچرل لیگ ہائی کلچر اور پپولر کلچر ملٹی کلچرلزم ایسیمیلیشن اور ایک کلچریشن آتے ہیں یہ سارے وہ ٹرمز ہیں جہاں پہ آپ کلچر سٹیڈی کریں گے ان کا ذکر ہو سکتا ہے تو آئیے آج ہم اپنا کانسپٹ کلیئر کرتے ہیں کہ یہ ٹرمز ہیں کیا بیسیکلی سوشالائزیشن کی بات ہم کرتے ہیں سوشالائزیشن کیا ہے جہاں بھی بات ایک لفظ کے اینڈ میں ٹی آئی او این آ جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک پروسس ہوتا ہے تو سوشالائزیشن بھی ایک پروسس ہے جس میں ایک انڈیویجول سیکھتا ہے کیا سیکھتا ہے ایجسٹ کرنا اپنی گروپ کے ساتھ اور ایک پراپر وی میں بیہیف کرنا کہ جو اس گروپ کے یا اس سوسائٹی کے بیہیویئر کے یا ان کی ایکسیپٹیبل بیہیویئر کے ایکارڈنگ ہو ایکارڈنگ ٹو موسٹ سوشال سائنٹیسٹ سوشالائزیشن اس سارے لرننگ پروسس کو ڈیفائن کرتا ہے جو ہمارے تھرو اوٹ لائف ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے سوشالائزیشن پروسس اس کے بچپن میں ہو یا اس کی جوانی میں ہو وہ سوشالائزیشن پروسس تھرو اوٹ دے لائف ہوتی رہتی ہے ساتھ میں جس میں ہمارے بیہیویئر ہمارے بیلیویئر ہمارے ایکشن ہمارا سب کچھ انفلوینس ہوتا رہتا ہے ہمارے بھی اور بچوں کا بھی تو اس پروسس کو کہتے ہیں سوشالائزیشن تو سوشالائزیشن کا ہمارا اتنا کونسپٹ کلیر ہو گیا کہ سوشالائزیشن is a process of learning learning culture بھی آ جاتا ہے اس میں learning کلچرل سے related different چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اچھا اب سوشالائزیشن جو ہے وہ two way process ہے two way process کس طرح ہے ایک تو وہ society کو بھی benefit کرتا ہے اور ایک وہ individual کو بھی benefit کرتا ہے ایک individual کچھ سیکھتا ہے وہ skillful بن جاتا ہے تو ایک society کو یہ فائدہ ہو گیا کہ اس میں جو individuals ہیں وہ skillful ہو گئے ہیں یہ ایک society کو benefit ہے جبکہ ایک individual کو یہ فائدہ ہے اس سے کہ وہ جس society میں رہتا ہے وہ وہاں پہ اپنی needs پورے کرتا ہے وہ وہاں وہاں سے سیکھتا ہے اور اپنی society سے ہی وہ اور اگر socialization کی process ہوتی رہتی ہے اس کی تو وہ اپنے اور skills increase کرتا ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ socialization two way process ہے آگے ہم بات کریں گے types of socialization کے بارے میں تو socialization process کے five types ہیں ایک ہے primary socialization first one primary socialization جو ہے وہ ہمارے بچپن میں ہوتا ہے اور یہ inside the home ہوتا ہے inside the home جو کچھ چیزیں ہم سیکھتے ہیں اپنے parents اپنے grand parents سے اپنے siblings سے جو کچھ میں ہم سیکھتے ہیں وہ primary socialization میں آ جاتا ہے یہاں primary socialization بہت important ہے کیونکہ primary socialization میں ہی ایک بچہ اپنے basic جو beliefs ہیں یا اپنی values ہیں وہ سیکھتا ہے اگر ایک بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا رویہ جو minority groups ہیں ان کی طرف negative ہے تو automatically وہ بچہ negative opinions develop کرے گا لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ ان کے اس کے parents کا جو behavior ہے وہ ethnic groups کی طرف یا minority groups کی طرف positive ہیں وہ ان کے بارے میں positively سوچتے ہیں تو automatically وہ بچہ positively سوچنے لگے گا اس کے values اس کے beliefs اس طرح سے develop ہونے لگیں گے کہ وہ positive way میں جائیں گے اس کے بعد آتا ہے secondary socialization secondary socialization وہ socialization ہے جو ہمارے outside the home boundary ہوتا ہے اور اس میں ایک بندہ ایک larger group میں رہتے ہوئے ایک smaller group کے member کی طرح اس کے بعد آتا ہے anticipatory socialization anticipatory socialization it refers to the process of learning that a person rehearses for his future job یا status کو حاصل کرنے کے لئے یا کوئی job یا کچھ بھی حاصل کرنے کے لئے ایک بندہ جو learning کرتا ہے وہ آتا ہے اس کے anticipatory socialization میں اس کے بعد آتا ہے resoscialization resoscialization کیا ہوتا resoscialization resoscialization ری سے ہم ایک جو لفظ اخص کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے دوبارہ سے innocence کے بندہ یا ایک individual نئے values نئے beliefs کو سیکھتا ہے اور پرانے والے جو اس کے جو older beliefs ہیں ان کو وہ remove کر دیتا ہے کیونکہ شاید اس کے scales یا اس کے knowledge میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ اس کو پرانے والے beliefs اور values اپنی لحاظ سے useful نہیں لگ رہے ہم بات کرتے ہیں formal and non formal socialization کے بارے non formal کو informal بھی کہتے ہیں تو یہ دو الگ terms نہیں ہے یہ ایک term ہے formal socialization ہماری وہ socialization ہوتی ہے جو ہم بقاعدہ syllabus کی طرور یا جو ہم courses سیکھتے ہیں جو ہم schools میں colleges میں universities میں other educational institutes میں ہم جو جبکہ informal socialization میں کوئی formal boundary نہیں ہوتی کوئی formal institute نہیں ہوتا کوئی syllabus یا course outline نہیں ہوتا informal socialization ہمارے گھر میں ہوتی ہے تو ہمارے parents grand parents یا other family members کے اس کے بعد یہ تو ہمارا ہو گیا socialization کا related جو terms تھے وہ cover ہو گئے اس کے بعد ہم بات کریں گے culture culture سے related ہم نے اپنے last episode میں کافی detail میں بات کر لی تھی اب ہم باقی کے جو terms ہیں جو culture سے related terms ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہمارے جو سب سے important ہم نے جو discuss کہتا ہے culture کے بارے میں کلچر transmit ہوتا ہے from one generation to other کلچر ڈائنیمک ہوتا اسے مسلسل changes بھی آتی رہتی ہیں تو جو learning process of culture ہے اس کو کہتے ہیں inculturation the transmission of culture occurs in two ways ٹھیک ہے اب culture کی transmission دو طریقوں سے ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے vertical transmission ایک ہوتا ہے horizontal transmission vertical transmission میں کیا ہوتا ہے culture کی وہ basic elements جو one generation سے other generation میں transfer ہوتے ہیں vertically like ہم جو چیزیں اپنے parents سے سیکھتے ہیں وہ vertical transmission میں آتی ہیں جبکہ horizontal transmission transmission میں ایک ہی generation میں جو horizontally ایک چیز transmit ہو رہی ہے ہم ہم کچھ اپنے friends سے سیکھتے ہیں اپنے sibling سے سیکھتے ہیں یا society کے other members سے بھی ہم کچھ سیکھتے ہیں تو وہ سب کچھ horizontal transmission میں آتا ہے اس کے بعد cultural relativism آتا ہے cultural relativism کیا ہے ہم بعض وقت دوسرے کے cultures کو judge کرتے ہیں ان میں خامیاں ڈھونتے ہیں ان میں اچھائیاں ڈھونتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے culture سے ہمیں ان کے culture میں اچھی لگتی ہیں کچھ چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں تو basically ادھر تین terms جو ہیں اسی چیز کے ساتھ included ہے ایک ہے cultural relativism ایک ہے ethnocentrism ایک ہے xenocentrism ہم بات کہتے ہیں cultural relativism کے بارے میں culture relativism وہ term ہے جو use ہوتا ہے جب ہم کسی دوسرے کے culture کو judge کرتے ہیں لیکن ہماری کوئی bias negative یا critical judgment اس میں involve نہیں ہوتی ہم صرف اپنے culture کے ساتھ differentiate کرنے کے لئے یا relate کرنے کے لئے ہم دوسرے کے cultures کو study کرتے ہیں without any critical judgment اس میں کوئی negative ہم دوسرے کے culture کے negative points نہیں point out کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا culture زیادہ اچھا ہے ان کا culture اچھا نہیں ہے ہم جسٹ ان کے culture میں یا اپنے اور دوسرے culture میں similarities and differences find out کرنے کے لئے دوسرے culture relate relativism سے نکلے تو ہم relate کرتے ہیں دو cultures کو اس کے بعد آتا ہے ethnocentrism ethnocentrism میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے culture کو دوسروں کے culture پر superior سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارا culture اچھا ہے دوسروں کا culture اچھا نہیں ہے دوسروں کا culture inferior ہے ہم اس میں critical judgment کرتے ہیں negative judgment کرتے ہیں یہ آتا ہے ethnocentrism میں اس کے بعد آتا ہے xenocentrism xenocentrism وہ ہوتا ہے جس میں individual دوسرے کی culture کی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے پاکستانی culture میں جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ باہر کی branded چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہاں کی culture کو پسند کرتے ہیں وہاں کی movies کو پسند کرتے ہیں یہ آتا ہے xenocentrism میں اس کے بعد آتا ہے sub cultures وہ culture ہوتے ہیں جو ایک larger group میں smaller other cultures ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں sub cultures for example پاکستانی culture میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا پشتون culture ہے پنجاب culture ہے سندھی culture ہے بلوچ culture ہے these are further sub cultures in a larger culture تو ان cultures کے اپنے norms ہوتے ہیں اپنی values ہوتے ہیں ان کی اپنی beliefs ہوتے ہیں لیکن still they are a part of larger group اور وہ ان کے norms اور values کے ساتھ بھی وہ still belong کرتے ہیں وہ ان سے بالکل الگ نہیں ہوتے تو یہ آجاتا ہے ہمارا sub cultures میں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے cultural lag cultural lag اس کو کہتے ہیں جب ایک culture میں technological advancements زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کی values اور beliefs وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں وہ ان میں changes نہیں کر رہے ہوتے اپنے norms ویلیوز میں آئیڈیاز میں کوئی changes نہیں آرہی ہوتی جبکہ ان کی technological advancements زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک cultural lag آجاتا ہے اس cultural lag کی وجہ سے بہت سی problems arise ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں cultural lag اس کو حل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں technological advancement کے ساتھ ساتھ اپنی norms values beliefs کو بھی ساتھ ساتھ change کرنی چاہیے تو اس کی وجہ سے زیادہ problems نہیں آئیں گے cultural lag کی وجہ سے اس کے بعد آتا ہے high culture high culture میں وہ ساری cultural objects آجاتی ہیں that have some aesthetic value اس کو جو ہے ہم ہم سب believe کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت زبردست piece of art ہے اس کو ہم ایک الگ سی cultural objects میں ڈالتے ہیں اس میں جو ہے even philosophical historical literary values کی چیزیں یا education سے related کچھ بھی ساری چیزیں جو ہیں اس میں high culture میں آجاتی ہیں اس کے بعد آتا ہے popular culture popular culture کے نام سے ہی واضح ہے جو سب میں popular ہو تو وہ culture یا culture کی وہ objects جو سب یا وہ set of practices یا وہ principles جو سب میں common ہو اس کو کہتے ہیں popular culture اس کے بعد ہم discuss کریں multi culturalism multi culturalism جو ہے وہ ایک society میں cultural diversity ہو اس کو کہتے ہیں multi culturalism ظاہر ہے اگر ہم اپنے پاکستانی society کو دیکھ یہاں پہ کتنے کسم کے cultures رہتے ہیں ایک ساتھ diversity ہے multi cultures یہاں پہ رہتے ہیں sociologically multiculturalism assumes that society benefits from increased diversity through the harmonious coexistence of different cultures society کو تب فائدہ ہوتا ہے جب یہ اس cultural diversity میں یا اس میں جتنے cultures رہتے ہیں through the process of multiculturalism جتنے یہاں پہ cultures رہتے ہیں اگر وہ peacefully coexist کرتے ہیں تو ان میں ایک harmony ہوگی ان میں جو ہے آپس میں peace ہوگا تو اس سے society کو فائدہ ہوگا لیکن multiculturalism کی وجہ سے بہت سے problems بھی arise ہوتے ہیں cultural diversity کی وجہ سے بہت سے problems بھی arise ہوتے ہیں جیسے کہ اکثر ہم دوسرے cultures کے بارے میں negative views رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے culture کو اچھا سمجھتے ہیں دوسرے کے culture کو اچھا نہیں سمجھتے اس کے وجہ سے problems بھی arise ہو سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے assimilation and acculturation assimilation مطلب fully assimilate ہو جانا fully کھل مل جانا تو cultural assimilation اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ہمارے values behaviors beliefs norms سب کچھ دوسرے کے culture کے مطابق ہو جائے ہم اپنی culture کو بھول کے دوسرے کے culture کو اپنا لیں اس کو کہتے ہیں cultural assimilation یا جہاں پہ two cultures آپس میں مل جائیں جبکہ ایک culture میں یہ ہوتا ہے کہ ایک individual two cultures کو ساتھ لے کے چلتا ہے اب فور example یہاں سے پاکستان سے ایک بندہ جاتا ہے ویسٹ میں وہ وہاں کی culture کو اگر fully adopt کر لے اپنی culture کو بھول جائے تو وہ ہوگا cultural assimilation میں لیکن اگر وہ اپنی culture کو بھی اپنا آئے تو وہ آئے گا ایک culture میں وہ اپنی values کو اپنی beliefs کو نہیں بھولا still اس individual نے وہاں کے culture کو بھی adopt کیا تو یہ آئے گا ایک culture میں so this was all about today's lecture اب ہم next episode کے حوالے سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں what is the difference between society and community یہ ہم discuss کریں گے detail میں اپنے next episode 3 میں لیکن آپ comment section میں اپنی opinions بتائیں کہ society میں اور community میں فرق کیا ہے ہم ایک community کا بھی حصہ ہے ہم ایک society کا بھی حصہ تو اس حوالے سے society اور community میں کیا فرق ہے تو ملتے ہیں اپنے next episode میں اپنا بہت خیال رکھئے stay safe stay home thank you allah hafiz